سترہ سے اکیس سپتمبر تک کشمیر کا دورہ کر کے آئی مہیلہ سنگٹھنوں کے تیم نے دعویٰ کیا ہے کہ دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمع کشمیر کے حالت کو لے کر سرکار دوارہ کیے دعویٰ ان کی پرتال سے الگ ہے جانج ڈل میں نیشنل فورڈریشن انڈین وومین کی اینی رجا پانکھوری جاہر اور کول جیت کو پرگتسیل مہیلہ سنگٹھن کے پونم کوشک اور مسلم فورم کے سید حمید سامل تھی ان پانکھ مہیلہوں نے اپنے پانکھ دن کے کشمیر کے دورے کو لے کر دلی ستھت پریش کلپ آف انڈیا میں پریش کانفرنس کیا ریپورٹ جاری کرتے ہوئے اینی راجہ نے کہا ہے کہ کشمیر کے بچوں کو اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے لیکن ان کی جانکاری ان کے پریوار کو نہیں دی جا رہی ہے اپنے بچوں کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے لوگوں کو کندری جھلو کے بہار لگی لسٹ میں جا کر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے وہیں پونم کوشک نے کہا ہے کہ کشمیر کے وکیلوں نے بتا ہے کہ وہاں کے بار کاؤنسلنگ کے دفتر بند ہے وکیلوں کی پملک سیکرورٹی ایک پی سی اے تحت جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے اسپتالوں میں سبیدھا نہیں ہے جانش ٹیم نے بتا ہے کہ ان سے جمہو کشمیر کی ایک ماں نے بتا ہے کہ وہ اپنے چار سال کے بچوں کو رات میں آٹھ بجے کے بعد اگر اسے پساب کرانا ہو تو وہ لائٹ نہیں جلا تھی کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گی تو سینہ آ جائے گی اور انہیں اس کا سجا دے گی اس جانش دل کے سجد سے پنکھوری نے کہا ہے اگر ان سب کے باوجود کوئی کہتا ہے سب کچھ سماننے ہے تو اس سے بڑا جھوٹ کچھ نہیں ہے سچا یہ ہے کہ لوگ بھے اور خوپ میں ہیں وہیں قبل جیت کہتی ہے کہ پنجاب میں بھی الگواد اور سینہ کا دمن دیکھا ہے لیکن کشمیر میں جو حالات ہے وہ اس سے کئی گناہ ادھ خراب ہے کشمیر کی جنتا انشتہ میں جی رہی ہے کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا مسلم وومین فورم کی شہیدہ حمید نے کہا ہے کہ کشمیر ابھی لوہے کے پردے سے ڈھکا ہوا ہے دلی میں کیا ہو رہا ہے یہ کشمیر کو نہیں پتا اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا چل پا رہا ہے وہی جب وہ کشمیر کے پول سی ایم اور کانگریس کے ورش نیتا گلام نوی ازاد نے کشمیر کے دورے کو لے کر جانکاری دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسمیر گھاٹی کے حالات بت سے بتر ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسمیر اور کشمیریوں میں کافی نراس اور تناؤں ہے جمہو میں بھی یہی حالت ہے ستہ دھاری پارٹی کے سو دو سو لوگوں کے علاوہ کوئی خوش نہیں ہے انہوں نے آگے کہا ہے کہ پرساسن کا اتنا آتنگ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہے راجے میں لوگتندر نام کی کوئی چیز نہیں ہے بیپکچی نیتاو پر پاوندیوں پر غلام نبی ازاد نے کہا ہے کہ جمہو کسمیر میں کسی کو اپنی بات رکھنے کی ازازت نہیں ہے تام نبی ازاد اپنے چھ دن کے دوڑے میں گھاٹی میں شری نگر بارہ مولا انتناک کے بعد جمہو میں دو دن رہیں گے جمہو کسمیر اور لڈاک کے انساسیت پردیس بننے کے بعد کانگریس کا دکتر نیتاو کے جانے کی عنومتی نہیں ہے بتا دے کہ دھارہ 37 کے ہٹنے کے قریب انہیں دو مہینے کے بعد غلام نبی ازاد کو سپریم کورٹ سے چھ دن کے دوڑے کی عنومتی ملی ہے دلی لٹا دیا گیا تھا بیرو ریپورٹ نیشنل دستک نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں